سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنو مردگ گزشتہ نایر شہر کے درسج بارشی سلسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ سنو پڑھ چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے پہاڑ دکھاسکو زوم کرکے تو سنو سے وہیٹ ہو چکے ہیں میرے دل ہے کہ آپ کو آج دکھائی جائے ایک نئی جگہ ہوگی اور ایک خوبصورت جگہ ہوگی اور وہاں پر سین کھاڑھ ہم جاکے دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ مزہ آئے گا تو میرے ساتھ رہی گا اور سب سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویلکم ٹو ایس بی اے یہ جی منگورا شہر کی تنگ تنگ سی گلی ہیں ان کے پہاڑی لاکھوں میں اسی طرح کے محلے اور لاکھ کے زیادہ تر ہوتے ہیں وہاں پر جو گلیاں ہیں وہ زیادہ کھلی چوڑی نہیں ہوتی کیونکہ پہاڑی لاکھ ہے اس وجہ سے کل سے موسم کافی زیادہ جو ہے وہ کلاوڈی تھا اور بارش بہرہ کافی زیادہ تھی لیکن آج بھی تقریباً چار بجے کے قریب بارش بتائی ہوئی ہے جو ویڈر فور کاسٹ ہے لیکن ابھی تو الحمدللہ موسم آگے کلاوڈ آپ کو نظر آئے لیکن جو ہے ابھی یہاں پر شہر کے اندر شہر دھوپ وغیرہ نکلی ہوئی ہے تو موسم فی الحال کلیر ہے سواد کو منی سویڈزر لینڈ کیوں کہا جاتا ہے آج آپ کو خمدکھاتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ہیڈن جائے ایسی پلیسیز ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں جہاں پر ٹورسٹ کوئی جگہ نہیں ہے ایسی کوئی ہوتیلز وغیرہ یا کوئی ایسی مارکیٹ وغیرہ جہاں پر ٹورسٹ جا سکے لیکن کافی زیادہ خوبصورت مقامات سواد کے اندر موجود ہیں سامنے کیمرہ دکھا پا رہا ہو کیونکہ گوپرو جو ہے وہ جو یہاں کا جو نزدیک نزدیک کے جو کیپچر ایریا کرتا ہے کافی زیادہ کلین کافی زیادہ کلیر آتی ہے فوٹیج جو دور سے شاید اتنا سمجھنا رہا لیکن سامنے پہاڑوں پر کافی زیادہ سنو ہے سارے جہاں جتنے بھی پہاڑ سامنے وہ سفید دوئے میں اور فیلحال تو موسم شاید کلیر لگ رہا ہے کیونکہ مجھ سے ایک مسٹیک ہوگی وہ یہ کہ میں نے بلکہ پورا ایک شاپر بنا کر رکھا تھا اس میں میں نے دو رین سوٹ رکھے تھے کیونکہ میرے ساتھ ایک جہاں میرے دوست بھی ہیں حسی بھائی تو ان کے لیے میں نے رین سوٹ رکھا تھا میں نے کہاں خدا نہ خواستہ اگر باریش ہوتی ہے تو پہن لیں گے تاکہ کپڑی نہ بھی گیا تو وہ شاپر جو ہے اٹھانا میں بھول لیا تو لیٹس سی دیکھتے ہیں میں نے کہا واپس جا کے کیا آپ واپس جائیں گے پھر اٹھانا اور رین سوٹ اٹھ کے لیے تو موسم کلیر لگ رہا لیکن اللہ پاکے کاموں کا بتا نہیں چلتا تو نکل آیا ہے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ یہ جگہ کا نام ہے سنگر اور یہ بلکل جو مینگورا جو شہر سٹی ہے وہاں سے یہ رستہ نکلتا ہے اور میں ایک دفعہ یہاں پر گیا تھا وہ بھی بلکل جو ہے سمر میں گیا تھا تو بائک پر گیا تھا تو اس کی میں نے فوٹیج وغیرہ ریکارڈ نہیں کی تھی جگہ میں نے لے کی تھی بہت زیادہ خوبصورت جگہ تھی اور کافی زیادہ ہائٹ پر ہے تو ابھی جو ہے میں یہ جو ابھی جو جا رہا ہوں بائک بائک ٹرپ کر رہا ہوں سنگر کا تو یہ میں کر رہا ہوں ونٹر میں آج جو ہے جو ڈیٹھ ہے وہ تقریباً ٹوانٹی ون جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹرپ اور یہ آپ ساندھے دے سکتے ہیں پہاڑوں پہ کتنی سنو ہے تو سروی ہیں بلکل فل پیک پہ اور سواد کا علاقہ ہے تو ڈیفینیٹی ٹھنڈ کافی زیادہ ہواب کافی زیادہ تھنڈی ہے لیکن ابھی جو ہے جتنے کوش سیفٹی گیر تھے پین پون تلی ہیں تاکہ ٹھنڈ کم سے کم لگے چلے جو اسلام علیکم اسلام علیکم پشتہ نہیں آتی میں سنگر تک جا رہا ہوں سنگر تک تورور بھنے نہیں نہیں بس بس تھوڑا جہاں تک سنو ہے وہ دیکھ کے واپس آنا اگر آپ نے میری پچھلی بائک سیریز دیکھی ہے تو اس میں میں لازت جو میرا ڈسٹینیشن تھا وہ سوات میں گورا تھا تو میں ناران سے سوات آیا تھا تو یہاں کی جو سوات کی جو یہاں کی جو پولیس ہے کافی زیادہ جو ہے نائس ہے جو بھی چوکیوں رکتے ہیں پوچھتے ہیں اور جائے شاید لازمی پوچھتے ہیں کہ چائے پی کے جائے ابھی انہوں نے رکھا ہے اور پھر جگہ بھی سمجھائیے کہ جائے یا جائے یا جائے یہاں گھومے پی رہے ہیں آپ یہ اب دیکھیں اب یہاں پہ جو یہاں کا لینڈسکیپ ہے بلکل ایسے سارا وائڈ ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ کتنا وائڈ آنگل ہے یہ خوبصورتی کتنی زیادہ ہے پورا ایک جہے ایک ویلی کا ویو آپ کو یہاں سے ملے گا کہ کتنا خوبصورت جہے یہاں پر یہ رائے شائیڈ پر ساری جہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زمین ہے کاسٹکاری کے لیے بیچ میں پانی سا بہرہ دریہ اور ساتھ میں روڈ ہے اور سامنے کافی زیادہ خوبصورت سینری ہے پہاڑوں کی اور اس پہ سنو ہے تو آپ خود ایمیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور ایک خوبصورت سیدھی روڈ موسیقی 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 چھوٹے چھوٹے گاؤن ٹائپ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جب آپ شہر سے دور جاتے ہیں تو اس طرح کے گاؤن ٹائپ آتے ہیں جہاں پر موسیقی ہر چیز کی جو ضروریات زندگی ہے اس کی شاپس یہاں پر موجود ہوتے ہیں اب یہ بھی کافی بڑا جہاں گاؤن سا ہے اور تمام شاپس وہاں پر موجود ہیں اب دیکھیں کہ کافی زیادہ جہاں پر جو چڑھائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ آب مسلسل جو ہے اوپر کی طرف ہو جا رہا ہے جس جگہ پر یہ سنگر علاقہ ہے وہاں پر ایک جہاں علاقہ ہے یہ جو سنگر ہے وہاں پر اس علاقے وہاں پر چک پوسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل جو ہے علاقہ شروع ہو جاتا ہے ابو نیر کا تو جو بنیر کی جو پولیس ہے اس کی بلکل ٹاپ پر جو ہے چوکی ہے چک پوسٹ ہے تو اس چک پوسٹ سے آگے جو ہے علاقہ شروع ہو جاتا ہے اس کا ابو نیر کا اور چوکی سے اس طرف جو ہے علاقہ جو ہے یہ منگورا کے اندر اور شنگر کے اندر جانا یہ علاقہ آتا ہے سواب منگورا کے طرف دیکھتے ہیں لکرے راستہ وہ صحیح ہو کہ سنو کافی زیادہ جو ہے یہ ہوئی ہے تو راستہ بند نہ ہو تو دیکھتے ہیں لٹسی اگر راستہ ڈنجرس ہوا تو ہم جہاں تک جا سکے وہاں تک تو ضرور جائیں گے اور انجوائے پورا ہم نے کرنا ہے اور اگر راستہ بند ہوا تو پھر لابسی فل مرساکل وگا مزی سی جا را ہے اب ہے یہ خیائط ہے مرساکل کا جائعہ موřفہ جا سواق اور تک حراأ تو نکر راست ہے مرساکل کا جائعہ سوار لگرا ہے برازnہ برازن کی دور اس پاڤ وہاں pleas rol نگکن ایسی جگہ پہ ایسے سٹنٹ لیجنڈ لگا سکتے ہیں لیجنڈ لے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برب جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے ہمارے بروڈ کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دور سے نظر آیا کرتی تھی ابھی کچھ دیر پہلے تو برب جو ہے روڈ پہ بلکل رائٹ لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر جائیں گے تو مزید زیادہ ہو جائے گی تو ابھی ہائٹ کافی زیادہ ہم نے گین کی ہے اور ٹمپریچر بھی یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہاں زیادہ ٹھنڈ ہے کسی اچھے سی ہوتل بیٹھ کے بندہ گرمہ گرم چائب بھی ہے ساتھ مزیدار پکوڑے دیکھتے ہیں تھوڑا سے اوپر جا کے یہ بھی سوڑا نیچے ہے یہ ہوتل سامنے ہے لیکن تھوڑا سے نیچے ابھی بندہ سوڑا سے اوپر جائے جہاں زیادہ برف پڑی ہے زیادہ اچھا سینو آپ دیکھ سکتے ہیں مینگورا سٹی سامنے وہاں پر جو آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں یہ مینگورا شہر میں دھوپ ہے کیونکہ ہم جب نکلے تھے تو وہاں دھوپ تھی اب جہاں یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں دھوپ وغیرہ نہیں ہے یہ آپ گاڑی کے اوپر سنو دیکھیں کیا آباد ہے اور ہائٹ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے ویسے جو اوپر ویدر نظر آرہا ہے وہ کافی زیادہ جو ہے بیدر بیدر نظر آرہا ہے یہ اوپر جائیں گے تو پتھا لگے گا کہ کیا بنے گا تھند تو ہوگی لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں بارش یا سنو نہ ہو تو ویسے تو انجوائے ہوگا سنو ہوئی لیکن میں آج بائک جو لے کر رہا ہے وہ سیونٹی بائک ہے ہمارے ساتھ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیچے درتے ہم جائنا وہ تلکس نہ ہو جائیں واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ما شاء اللہ اوہ کیا خوبصورت سین ہے وہ سامنے جو درخت ہے ان کے پر جو برم پڑی ہوئی ہے وہ بہت خوبصورت سین نظر آرہا ہے واہ بیوٹی فور مقامی لوگ تو بچارے تنگ آئے ہوتے ہیں ٹھنڈ سے جو ٹھنڈ آتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ بیوٹی فور میں نے کہا شاید مزدہ جو ہے اوپر سے برف بھر کے لے کر آرہا ہے ایسی عمومن ایسا ہوتا ہے سکردو کی طرف یہ برف بھر کے اوپر سے بابو سرپاس سے برفیں بھر کے ٹرولوں میں نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں چلاس کی طرف کیونکہ وہاں سنو تو بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں تو ابھی مہینہ چل رہا ہے جنوری کا بابو سرپے تو میرا خواہل میں نومبر سے بھی پہلے برف پڑھنا شروع جاتی ہے تو یہ آپ دیکھیں واو کیا بات ہے یہاں اپنے سیفلی چلنا پڑے گا آہستہ آہستہ رہان سے اتیار سے کیونکہ روڈ جو ہے وہ فلپری ہوگا تو اتیار کرنی پڑے گی ہمیں آہستہ آہستہ جانا پڑے گا تاکہ اتیار جو ہے وہ اچھی ہے اچھا اچھا یہ مزدے جہاں یہاں سے جا رہا ہے مٹی لے کے نیچے یہاں سے آپ بھیوں دیکھیں پوری نیچے ویلی کا برف ہی برف ہے اور ابھی برفان میں بھی ہم نے کافی زیادہ اوپر اور بھی جانا ہے مجھے یاد نہیں میں شاید کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے بلکنی ڈیڑھ دو سال پہلے آیا تھا اور وہ تھا بھی سمر مجھے اتنا بھی راستہ بھی تھوڑا تھوڑا جہاں نا وہ بھول چکے کہ کتنا ٹائم لگنا ہے وہ سامنے دیکھیں یہ میں آپ کو ان درختوں کی بات کر رہا تھا کہ ان پہ جو برف پڑی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وایت 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 وایتا ہے کہ جب میں ایسی سنو باغارہ دیکھتا ہوں کہیں بھی تو جہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھئی میں آتے لک نہ جاؤں تو وہ سری لانکا کے ایک بیٹس میں آیا ہے ان کا نام بھی کتے لکنے دلچان اس طرح کے کچھ نام ہے تو میرے زیر میں یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے فل 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 سینے بھائی کیا کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے حسیب آئی سے پوچھتے ہیں یہاں بیٹھ کے کچھ انجوائی کیا جائے یا نہیں سینے بیٹھ کے کچھ ملے گا ہوتل موٹل اوپر چل نہیں ہوں اس سے پوچھو ہوتل ہے اوپر کچھ اوپر ہاں جی ہے پوچھو پچھو پچھتا ہے موٹر ہوتل سٹے جاں موٹر سیکل بھیجی جی نکی جی کیا رہا ہے موٹر سیکل نہیں چاہتا موٹر سیکل نہیں چاہتا موٹر سیکل نہیں جائے گا چلو جہاں ٹک جاتے ہیں پھر یہاں بیٹھیں گے بھائی یہاں پہ تو ہمیں ایک بندے نے کہہ دیا کہ موٹر سائکل جائے وہ اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ واقعی روڈ پہ جو ہے سنو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے تو دیفینیٹلی جو ٹاپ تھوڑا سی اوپر ہے زیادہ اوپر نہیں ہم کافی اوپر آ چکے ہیں ہوئے 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 یہ دیکھیں یہ ساری برج ہے یہاں پہ جمعی بھی ہے تو یہاں پہ تو تلکنے دل چانت ہوئی جائے گا ہاں پڑھے ہوئے ہاں پہ کچھ مجھے یا یہاں پہ چیز یہاں پہ وہ تلک رہی ہے مجھے دور ہے کہ میں ہی نہیں ہوں مجھے پہ جائے تو ہم چھلانگ مال کے اِرز ہی گا کہ مرساکل جائے گا تلک تا تلک تا نہیں سے بس اوپر نہیں جاتے ہیں اہاں ادھن ہی دگاتے ہیں سائیڈ بے ہم اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کل تصفیر کیا جکھائیتا ہے میں تو چھوڑا ہم ہی پر کلیں گے لیکن بائک نہیں جا ہے ایسا کریں گے ہم پیدل سلتے ہیں واؤک کر کے بائک لگاتے ہیں وہ ہوتل پر یہ جی ابدن حسیب بھائی ہے اب میں مینگورا میں میرے ساتھ یہاں جب بھی ہمیں گو رہا آتا ہوں تو ان کے ساتھ میں اکثر اوقات بائک پہ کہیں گھومتا پھرت رہتا ہوں تو یہ بھائی سیدھی سی بات ہے یہ سارا کمال جیل ہے لندے کا تو میں نے یہ سواد سے لیا یہ آپ دیکھیں اس پہ یہاں مینشن ہے کہ جو اس میں انسولیشن ہے ہنڈر گرامز ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ اتنے گرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرے ہاتھ ابھی فل گرم ہے ایر چیک کرو اب دلسیر حالانکہ میں بائک چلا کے آ رہا ہوں تو وہ میرے ہاتھ اتنے گرم ہے یہ اس گلس کے سی یہ سنو گیر ہے اگر میں اس میں جہاں نا گلس پہنے کے برف میں بھی کرتا ہوں گا تو یہ میرے ہاتھ اندر نہ پانی آئے گا نہ ہوا آئے گی تو بڑے کمال کے پاکستان میں تو ہمیں ایسے گلس ملنے ہی نہیں آئیں جی سوڑا سین میں انجوائے کرتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں وہاں پہلے جائیں گے واؤکر کے اوپر موسیقی موسیقی ہم نے پیچھے پاپ کر دیا ہے یہاں ایک ہوتل میں بنا رہے ہیں کیسے سا اور آگے جو ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہا اوپر جا رہے ہیں زیادہ ہی سنو ہوگی زیادہ اچھا سین ہوگا پیدل جا رہے ہیں ہم واک کر کے سانس جا ہے پھول ریپ ہائٹ ہے نا جی حسیب بھائی کیا کہتے ہیں مزہ آرہا نہیں آرہا مزہ بہت آرہا ہے ڈھنڈ بھی بہت ہے اگر اسیب بھائی کیا ملے ہیں تو اگر اسیب بھی کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو تھنڈ نہیں نہیں دی وہ سردی نہیں ہے تھنڈے پانی سنہار سردیوں میں تھنڈے پانی سنہار ہے تھنڈ نہیں لگتی وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول کام آتے ہیں بھٹھاتے گھوم سے پیتے زیادہ آج ہم آیا تو یہاں بھی گھوم پیر رہے ہیں حاکتے ہیں میں نے اپنی چاہرہ دیکھا کہوں نے یہاں سے کہوں نے حقا راکھا کیا ہے کیا اس کو یہ لئے رای را ہے کہوں نے کہا کیا آپ کیا ہے میں نے کہا کیا کیا چاہتا ہے ہمیں گاؤں ہوتی ہے وہ گھر بنواتی ہے کیوں زیادہ ہوتی رہتے ہیں؟ یہ وہی والی جگہ ہے جان سے ہم تکلی بار آئے تھے وہ پتلی سڑک ہے وہ جو اوپر گاؤں میں گئے تھے ہم؟ ہاں جی اچھا اس کیفے سے وہ جو اوپر چوکی ہے وہ کتنا دور ہے یہاں سے اوپر چوکی ہے؟ وہ نزدیک ہے نزدیک ہے؟ ہاں جی ہم تقریباً آگئے ہیں سارا؟ ہاں جی تقریباً کلومیٹر ہوگا؟ ایک کلومیٹری ہوگا؟ ہاں جی کیا بنا رہے ہو؟ بھالو بھالو؟ کہاں سے آئے ہو آپ؟ سوات سے؟ مگورا سے؟ مگورا سے؟ مگورا سے؟ کتنا کیوٹ بچے ہیں کھیر دیں بردب سے کھر دیں بنا کھر دیں بچے ہیں کھر دیں بچے ہیں کھر دیں بچے ہیں آراد کو اس لنرے بڑا سکتے ہیں مل کی از شاہ دیکھا ہے یہ برشی ساتھ نہیں ہے یہ برشیہ جو بنائی ہے میں آج سپاس ہی از رکھوں میں شاہ دیکھیں تو تو یہ فریسے استعمال کریں بہت بہت اچھا طریق ہوجائے ہماری بہترین ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے ایرادہ تو یہی ہے کہ واپسی نکلیں ٹائم تقریباً دو بچ چکے اور یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی فری ہو جائے گے ہم کس طرح نکلیں گھر سے بارہ بجے نکلیں ہم تو ہم نے دو گھنٹوں میں ہم آئے بھی ہیں یہاں ہم نے بہت اچھا انجوائی بھی کیا ہے فریشمنٹ بھی کیا ہے اور ابھی ہم واپس آ رہے ہیں دو بجے امید ہے کہ اس حالہ آدھے گھنٹے میں ہم پہن جائیں گے کیونکہ یہ منگورہ سے کافی زیادہ نزدیک ہے تو اگر آپ نزدیک میں اچھی انجوائیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سنگر آئیں یہاں سنو بھی ہے اور کافی زیادہ فیملیز یہاں پر آئیں اور بڑا ایک اچھا جہاں یہاں پر سین ہے چلتے ہیں واپسی کے طرف یہاں جہاں ہم نے کافی زیادہ کھڑے کے خوبصورتی پچھرز وغیرہ بنائی ہے اور پچھرز بنا کے جہاں ابھی ہم یہاں سے فری ہوکے جا رہے ہیں بہت بہت زیادہ بیوٹی فلیس تھی یہ جہاں پچھرز وغیرہ کے لیے آس پاس جہاں رائٹ لیٹ وفکے جہاں کافی ساتھا خوبصورتی سینری ہے درخت ہیں اور ہلکلکی بارش وغیرہ سنو بھی شروع ہو گئی ہے تو ہم تقریباً آرموست شہر میں ہی ہیں تو نکلتے ہیں آگے اب گھر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بارش دیل ہو جائے گی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے رین سوٹ جہاں وہ نہیں اٹھائے موسم کا جہاں بالکل یہاں پہ آئیڈیا نہیں ہو رہا ایک دم پل بھر میں جہاں موسم جہاں جاتا ہے ابھی ایک دم سے سنو ہوئی ہے اور پہ سنو کے بعد جہاں تھوڑی بارش ہوئی ہے اور اب بارش بھی نہیں ہو رہی لیکن جو ہے ویدر اسی طرح کلاوڈی ہی نظر آ رہا ہے دم جو ہے ویدر چینج ہوئا ہے سامنے آپ دیکھیں کیا خوبصورت سینری ہے ما شاء اللہ کیا بات ہے اور ونٹر کے اندر جو سینری ہے اس کے لیدہ بہتا ہے دیکھیں ونٹر کی سینری ہے کہ یہ درختوں کے پر سے پتے بغیرہ نہیں ہے لیکن یہ ایک لیدہ خوبصورتی ہے ان کی بلکل اس طرح سیدھ سیدھے خالی درخت اور اکٹھے ایک ساتھ نائن کتار تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور جب آپ سمر میں آئیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے گرین گرین ابھی ونٹر میں دیکھیں اس طرح جس طرح یہ پتے ہیں یہ اورنج جاتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلاف اولا و نحمد اللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بلوگ کو انجوائے کیا ہوگا میرے ساتھ مل کر محنت اس کو بہت انجوائے کیا ہے ملتے ہیں ایک نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھرپور خیال رکھے گا اور نماز کی پبندی کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ نے آت کے لئے دروشف نہیں پڑا تو ضرور 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 پڑھ لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھ لڑھ 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 لڑ 그건 پڑھ لڑھ اچھی خدا؟ تو